ویلکم دوستو اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات کریں گے دعوت ابراہیم کے بارے میں جو کی اس وقت سوشل میڈیا پہ ان کے نام کے آگے ہیشٹک لگا کے کافی وائرل کیا جا رہا ہے دوسری بات کریں گے آرتی لالچاندانی کے بارے میں پچھلی بار ان کو ہم نے دیکھا کہ کیسے مسلمان اسپیشلی تبلیغی جماعتیوں کے خلاف انہوں نے اپنی کیا رائے رکھی تھی ان کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی پہلے بات کرتے ہیں دعوت ابراہیم کے بارے میں جو کی اس وقت سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہے ان کے نام کے آگے لوگ دعوت ابراہیم مر گئے ہیں اور ان کی دیت کی خبر کافی وائرل کی جا رہی ہے ہم نے تھوڑی انبیسٹیگیشن کری ہم نے پتہ کرنے کی کوشش کری تو کچھ ایسی خبریں سامنے آئیں جہاں ان کو اور ان کی بیوی کو کورونا وائرس سے پوزیٹیف بتاتے ہوئے اور ان کو کسی کراچی کے ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوئے ہوئے کوئی خبر کو وائرل کرتے ہوئے دیکھا گیا لیکن وہی ہم نے دیکھا تھوڑی اور ہم نے پرتال کری تو پتہ چلا جو ان کے کیٹیکر ہیں ڈی کمپنی کے انیس ابراہیم ان کے بیان کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ جھوٹی موٹی بھارت میں خبریں چلائی جا رہی ہیں یہاں پر خبر چل رہی تھی کہ داؤز اور جو وائف ہیں ان کو شاید ٹیسٹ ہوا ہے کرونا کا وہ پاسٹیف ہوا ہے ایسی بات تھی جو چرچہ ہے بامبے میں پترکاروں کی تو ایسا کیا ہے کیا کچھ اچھا نہیں نہیں میں تو بہت ایمانداری کے ساتھ پوچھ رہا ہوں آپ سے بینہ کسی لاگ لپیٹ کے ایدم سچے دل سے پوچھتا ہوں میں ایک پتہکار کے طور پر اس میں آپ کو برا لگے گا آپ کو برا لگے گا لیکن میرا کام ایک پچھلے بیس پچیس سال سے ہے کہ چیز اگدم صحیح ہونی چاہیے فیکٹ اگدم چیک ہونا چاہیے تو جب میں کہہ رہا ہوں یہ تمہاری میری اوپر والے گلیسی ہیں کچھ نہیں کچھ ممتیں جہاں تک کہ میڈیا حضرت کا سوال ان خبروں کو لے کے وہ صاف طور پر فرضی ہو جاتا ہے دوسرا بات کریں گے ڈاکٹر آرتیلالچاندانی کے بارے میں پچھلی بار ہم سبھی کو پتائے کیسے تولیغ جماعتیوں کے خلاف انہوں نے اپنے رائے رکھی تھی ان کو مارنے کی ان کو جنگل بھیجنے کی پولیس سے پٹوانے کی انجیکشن لگا کے جان سے مارنے کی ایسی نہ جانے کتنی رائے انہوں نے رکھی جس کی اوپر ایکشن لینے کی بات ہو رہی تھی سوشل میڈیا نے ان کا استیفہ مانگا لیکن کہیں نے کہیں ان کو استیفہ کے بنا ہی جانے دیا اور یو پی گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا ہے وہ اصل ایکشن ہے ان کا تبادلہ جہاں سی کے ایک ہسپیٹل میں ان کے تبادلے کی بات ہوئی جس سے وہ راضی نہیں ہیں وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو یہ تبادلہ نہیں چاہیے لیکن ریسن خبر کے مطابق ڈاکٹر آلتی لالچاندانی کا سپٹمر کے مہینے میں ہی ریٹائرمنٹ کی بات تھی اس سے تین مہینے پہلے اتنا بڑا تبادلہ ان کو ناخش کر رہا ہے اپنے بیان میں وہ یہ کہتی بھی دکھائیں دیں کہ مجھے تبادلہ نہیں چاہیے لیکن وہی یو پی گورنمنٹ نے جو ایکشن لیا وہ تبادلہ سے لیا ہے ان کے اوپر لیکن لوگ اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی ناشخوش ہے کیونکہ وہ استیفہ چاہتے تھے تو ان خبروں کے بارے میں آپ کی کیا اپ ڈیٹ ہے آپ کی کیا رائے ہے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے ہیں